علیوی اگلا سوال ہے کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بہن بائیوں نے سجدہ کیا تھا اگر یہ بات درست ہے تو اس کا ریفرنس بھی بتا دے اور غیر اللہ کو سجدہ تو کرنا درست نہیں اس سے بڑی بات ہے جو یہ سوال کرنے والے کو آل لیڈی پتا ہوگی قرآن حکیم میں سات دفعہ قصہ آدم اور عبلیس آیا ہے سورة البقرہ کے اندر آیا سورة العراف کے اندر آیا سورة القحف کے اندر آیا سورة بنی اسرائیل کے اندر آیا سورة سعاد کے اندر آیا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اگرچہ مدودی صاحب نے اس کی تعویل کیا کہ یہ سجدہ ماتھا رکھنا نہیں تھا بلکہ تو باؤ ڈاؤن تھا یوں کرنا لیکن یہ بات جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کیونکہ وہ اگر الفاظ ہوتے تو وہ تو قرآن میں ہے یہاں سجدہ سے مراد فیزیکلی سجدہ ہے اور یہ سجدہ تعظیمی اگلی امتوں میں جائز تھا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا ہماری امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکے وہ حدیث ابو دعوت میں تنمزی میں ابن ماجہ میں موجود ہے کہ ایک صحابی کوفے کے پاس ہیڑا نامی شہر میں گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو وہ جب مدینہ شیفہ ہے ٹھک آکے نبی علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا نبی علیہ السلام نے کہاں اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنے سردار کو کرتے ہیں آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اس پہ میں کہتا ہوں کہ صحابی کا اجتہاد بھی نہیں مانا جائے گا اگر کتاب اللہ اور سنت اور اجماع کے خلاف ہوگا صحابی نے اجتہاد بلکل ٹھیک کیا وہ اپنے سردار کو کر رہے ہیں ہم اپنے سردار کو آپ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہا یا رسول اللہ نہیں تو فرمایا پھر مجھے کوئی سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے تو اس عمت میں سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے اگلی عمتوں میں جائز تھا تو اسی کی ایک کڑی تھی جو سورہ یوسف میں آیا ہے شروع میں کہ حضرت یوسف الاسلام نے خواب دیکھا تھا اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ سورہ چاند اور ستارے گیارہ انہوں نے ان کو سجدہ کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا وہ گیارہ بھائی تھے سورہ چاند سے مراد ان کے ماں باپ تھے انہوں نے ان کو پھر سجدہ کیا تھا وہ سورہ یوسف کے انڈ پہ آتا ہے پھر انہوں نے کہا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے تو اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا لیکن سجدہ عبادت ہمیشہ سے اللہ کے لئے رہا ہے اب تو سجدہ تعظیمی بھی ختم ہو گیا اور میں اس پر ایک جملہ بولتا ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل کیا ہے اس امت میں اس طرح کی توحید پہلے کبھی کامل نہیں تھی اس طرح کی کامل کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا اور پھر ختم نبوت کو کامل کیا ہے کہ اگلی امتوں میں کشف اور الہام ہوتا تھا ہماری امت میں وہ بھی ختم کر دیا مسئلہ سکس اے اور سکس بی میں نے ریکارڈیڈ ہے کشف الہام اور علم الغعیب کے اوپر تو یہ سجدہ تعظیمی آج کل نہیں ہے پہلے تھا اس کی حرمت احادیث میں آئی ہے قرآن پاک میں ڈریکٹلی کوئی حرمت نہیں آئی ہے ایک جگہ آیا کہ سورج سور حمیمہ سجدہ میں نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو بلکہ اس کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے لیکن یہ بھی آپ انڈریکٹلی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسی قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اسی لئے آپ کو پتا ہے آج بھی آپ کی عمد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سجدہ تعظیمی غیر اللہ کے لئے جائز سمجھتے ہیں اور وہ فقہ انفی میں ہے اور ان کے رد پہ امام عمضہ بریلوی صاحب نے کتاب لکھی ہے کس نے عمضہ بریلوی صاحب نے ان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے عمضہ بریلوی صاحب نے لکھا کہ ہمارے فقہ احناف یعنی ہنفی علماء میں دو گروہ ہیں کچھ بادشاہ کے لئے سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ سجدہ تعظیمی کو حرام سمجھتے ہیں پھر انہیں کہا نہیں سجدہ تعظیمی حرام ہے جب نص موجود ہے تو سجدہ تعظیمی حرام ہے اس لئے جب میں ملکنین حدیث کو فقی دیتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں قرآن سے سجدہ تعظیمی کی حرمت بتاؤ اگر تم صرف قرآن کو حجت مانتے ہو سنت بھی حجت ہے اور آج کی ریٹ میں حدیث بھی سنت میں ہی داخل ہوں گی اگرچہ اس میں فرق ہے یوٹیوب میں میرا کلپ ہے سنت اور حدیث میں فرق تو سجدہ تعظیمی کی حرمت حدیث کے اندر آئیے اور آمزہ بریلوی صاحب نے مقاعدہ کتاب لکھی ہے اب یہ ایک علمیہ ہے کہ سب زیادہ قبروں کو سجدے بریلوی کر رہے ہیں تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس کو امام مانتے ہیں ان کا سلام پڑھتے ہیں اب ربیلوی شریف شروع ہے آپ نے جگہ جگہ پڑھنا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے انہوں نے تو سجدہ تعظیمی کو حرام لکھا ہے ایون انہوں نے کہا ہے کہ روزہ شریف کی جالیوں کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے اور حدیر کو جھکنا بھی حرام ہے قبر پہ دیئے جلانا بھی حرام ہے یہ میں نے کئی حوالے پیش کی ہیں اس کے ٹھیک ہے نہیں یوٹیوب کے پر میرے کلپ اس حوالے سے رکھے ہیں قوالی پر آلہ حضرت کا فتوہ اس میں میں نے ایچ دی کیمرے میں حکام شریعت کی یہ ویڈیوز میں ساری چیزیں دکھائی ہیں قوالی پر آلہ حضرت کا فتوہ تو لوگ اپنی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں ایون آپ کو آج میں بڑی ایک اسٹانشنگ بات بتاؤں یہ بات ہے آلموسٹ نائنٹین نائنٹین نائن کی اس وقت ہم دعوت اسلامی میں تھے تو ہم انجینئی یونسٹی ٹیکسلا سے اپنا ایک مدنی کافلہ لے کر نا قائدیازم یونسٹی اسلام بات گئے اس کی مسجد میں تین دن کے لیے ٹھہرے وہاں پہ قائدیازم یونسٹی کے ایک پروفیسر میرے پاس آ کے بیٹھ گئے اس دنوں میں سبز بگڑی بانتا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو نماز کے بعد بریلوی کلمہ پڑھتے ہیں یہ ٹھیک ہے میں نے ان سے کہا کہ ہم اسے غلط تو نہیں کہتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے وہ بڑا حیران ہوا آپ بریلویوں کے یہ بات کر رہے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ آمزہ بریلوی صاحب نے منع کیا ہے اس چیز سے کہ نمازی کے پاس آپ نہ قرآن اوچھی آواز میں پڑھ سکتے ہیں نہ ذکر کر سکتے ہیں تو کلمہ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے اس لیے آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے جو اپنے مرکز ہیں کراچی جہاں علیہ السلام صاحب بیٹھے ہیں میں نے وہاں کئی نمازیں لیاس قادری صاحب کے پیچھے پہلی صف میں پڑھی ہوئی ہے میں 99 کی بات کر رہا ہوں آج ہے 11 نومبر 2018 یعنی 20 سال پہلے کی تو وہاں کسی نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا اوچھی آواز میں ہموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ مجھے پروفیسر کہنے لگے کہ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ میں پچھلے دنوں انڈیا گیا ہوا تھا کوئی کانفرنس کے سلسلے میں تو میں نے ایک نماز آمزہ بریلوی صاحب کے جو مزار پہ مسجد ہے نا بریلی میں جہاں منظور الاسلام بریلی مدرسہ 1896 میں بنا اس میں میں نے اثر کی نماز پڑھی ہے تو وہاں بھی نماز کے بعد کلمہ کوئی نہیں ہوتا تو یہ پاکستان والے بریلوی کی کلمہ پڑھتے ہیں میں نے کہا پاکستان میں بھی سارے نہیں پڑھتے ہیں یہاں میں بھی جن کو سمجھا ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں تو آمزہ بریلوی صاحب کے مزار پہ یہ انڈیا والے بھی دیکھ رہے ہیں اگر تسلی کرنی ہے تو بریلی شریف چلے جائے آپ یہ شریف آپ کی وجہ سے لگا رہا ہوں گا تو میں تو اور کئی شریفوں کو شریف نہیں کہتا میرے نصدیق دو ہی شریف ہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف کیونکہ ہرمین وہی ہیں باقی آپ کے بنائے ہوئے شریف ہیں وہ تو لوگ میری محمد میں جیلم کو بھی شریف کہہ دیتے ہیں تو وہ کہتے رہے ہیں آپ تو آپ بریلی تو شریف لے جائیں اور وہاں جا کے آپ نماز پڑھ کے دیکھیں کہ وہاں اچھی واز میں کلمہ ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ بریلی علماء کی ذمہ داری نہیں کہ اپنی پبلی کو یہ بات بتائیں کمس کمون سے بتائیں میں نے بتایا نا میں ایک دفعہ گوڑا شریف تھا یہ بھی اس زمانے کی بات ہے بلکہ اس کے بعد 2002 یا 2003 کی بات ہے میں جناب میری جو آفس کی طرف سے ریائش تھی نا وہ F11 میں تھی وہاں سے آپ پندرہ منٹ میں گوڑا شریف جی 11 یعنی ای 11 بنتا ہے ادھر پونٹ سکتے ہیں تو میں اکثر جو ہے نا وہ اثر سے لے کے مغرب تک وہاں پہ وقت گزارتا تھا مزار کے اوپر ایک دن میں وہاں گیا نا میں نے دیکھا جناب ایک بندہ جو ہے نا تسبیح پکڑی ہوئی ہے نا اور تواف کر رہا ہے کبر کا اچھا میں نے اس نے ذن رکھا میں نے کہا اس نے ویسے کسی بندے کو تلاش کر رہا ہو ایک یا دو تین جب پھیرے ہو جائیں پھر مندہ کہتا ہے کوئی کام تیسرے پہلے میں پھاڑ لیا ہوں میں کہا یار تُو بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے کہتا ہے کیا ہوا ہے میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے کہتا ہے تواف کر رہا ہوں میں نے کہا یار تواف تو قبر کا حرام ہے تواف تو صرف خانہ کابہ شریف کے اور کہتا ہے جی عشق دی ہیں کہ اللہ نے اوہ میں کہا نہیں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے اور بار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہتا ہے انہوں نے لکھا ہے میں نے کہا جی ہاں کہیں دے پھر ٹھیک ہے بابا گئے گا تے مننانگے کسی عورتیں کہنے دے نہیں مننانگے تو آمزہ بریلوی صاحب یعنی اتنے سٹکٹ تھے جو بات ان کو سمجھ آئی بھی تھی نا قوالی کے بڑے سخت خلاف تھے میرا لاکھوں لوگوں نے کلیب دیکھا قوالی پہ آل حضرت کا فتوہ آمزہ بریلوی صاحب نے کہا ہے کہ تم قوالی کی یعنی سپورٹ میں ہمیں بزرگوں کے واقعات سناتے ہو اور ہم تمہیں کتب ستہ کی حدیثیں بیش کرتے ہیں وہ اس آڈیلی گال یہ آل حضرت نے لکھا اور انہوں نے لکھا کہ کتب ستہ کی حدیثوں کے مقابلے پہ یہ بزرگوں کے واقعات مردود ہیں جب نبی علیہ السلام نے منع فرمایا یہ چیزوں سے یہ کون لکھ رہا ہے آل حضرت احکام شریعت میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے مسئلہ نمبر 178 ایک نیجی چینل کا پوس مارٹم کیا تھا بد اقیدگیوں کا اس میں سے وہ کلپ نکلا ہویا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ پتہ چل دیں ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے موسیقی